بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام ٹاکرہ کے ساتھ شویب الدین اور میرے سینہ ساتھی سلیم بخاری حاضر ہیں ناظرین آرمی چیف کو بھارت کو وہ جواب دینا پڑا جو کہ شاید ہمارے قومی لیڈروں کو دینا چاہیے تھا انہیں بھارت سے کہا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ ورنہ ہم تو میں دیکھ لیں گے ہم تو مسلم بٹنا چاہتے ہیں اور یہ خطاب انہوں نے کیا جا کے لائن آف کنٹرول پہ جہاں پہ بھارت مسلسل گولہ باری کر رہا ہے ناظرین اس کے علاوہ آج ہمارے دیگر موضوعات میں شامل ہے مونسون جس میں زیادہ بارشوں کی پیشنگ ہوئی کی گئی ہے اور ایک لانڈری جو کہ کسی دکان یا سڑک پہ نہیں کھولی ہے طریقہ انصاف نے کھولی ہے اور عمران خان وہاں پہ پیپلز پارٹی سے آنے والوں کو دھو دھو کے ساف ساف کر کے ان کی کالک اتار کے اپنی پارٹی میں سامل کر رہے ہیں ایک بلاول بھٹو ذرداری دوبارہ لاہور آئے ہیں اور یہاں آکے انہوں نے پیغام دینے شروع کیے ہیں اس مسلم لیگ نون کو جو اس صوبے کے اوپر حکمران ہے یوم یتامہ وہ بچے جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے لیکن ان بچوں کو خدا نے کسی نہ کسی کو وسیلہ بھی بنایا ہوتا ہے طلاق ایک ایسا موضوع جو بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہے اور طلاق کیوں بڑھ رہی ہے اس پر بات ہوگی بہاری صاحب لو سی پہ محارت کی مسلسل فائرنگ ہے جارہانہ انداز ہے وہ باز نہیں آرہا دیکھیں شویب الدین بات یہ ہے کہ مجھے اس بات میں بہت افسوس بھی ہے کہ چار سو بار دو ہزار ستارہ میں اب تک وہ وائلیشن کر چکا ہے لائن اوف کنٹرول کی اور ہر دفعہ اب بھی نہیں سے پہلے بھی ہمارے آرمی چیف کو بولنا پڑ جاتا ہے وہاں جا کے اس بجائے اس کے کہ ہماری سیاسی قیادت اس کے اوپر بولے اور سیاسی قیادت کیوں اس کے اوپر نہیں بولتی ہے مجھے آج تک اس کی کوئی لوجک سمجھ میں نہیں آئی ہے میں نے خلال بھر صاحب ایک رپورٹ پہلے دیکھ لیں پھر ہم بات کر بیتا ہوں گجرات میں مسلم کچھ فسادات پر بطور انام بھارتی وزیراعظم بننے والے نرندر مودی جب سے برسر اقتدار آئے تب سے جنوبی ایشیا کے دو عرب لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں آئے روز اہلوسی پر ہونے والی بھارتی فوز کی خلاف ورسیاں خطے میں امن کو ثبوتائی کرنے کے مترادف ہیں بھارتی گولہ باری کا سب سے زیادہ شکار لائن آف کنٹرول پر رہنے والے شہری ہوئے گزشتہ چار برسوں میں بھارتی فوز نے ریکارڈ سرہادی خلاف ورسیاں کی ہیں ایک اندازی کے مطابق سال دوہزار سولہ میں کل دو سو اکیس مرتبہ خلاف ورسیاں کی سال دوہزار پندرہ میں چار سو پانچ مرتبہ فائلنگ کا تباتلہ ہوا دوہزار چودہ میں یہ تعداد پانچ سو چوراسی رہی فائلنگ کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ شہید ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق دوہزار سترہ کے آغاز سے اب تک بھارتی فوج چار سو مرتبہ سیس فائلنگ کی خلاف ورسیاں کر چکی ہے گزشتہ روز بھارتی فوج نے ایک بار پھر ایل او سی پر سیس فائلنگ کی خلاف ورسی کرتے ہوئے بلا اشتیال فائرنگ کر کے ستر سالہ پاکستانی شہری کو شہید کر دیا پاک فوج نے جوابی کا روائی کرتے ہوئے بھارتی بندوقیں کاموش کروا دی دشمن کی سرحدی خلاف ورسیاں دراصل دنیا کے نقشے پر سلکتے مسئلہ کشمیر سے نظریں ہٹانے کے لیے ہیں مقبضہ کشمیر میں فارتی درندگی نے نرندر موڈی کا آسل چہرہ دنیا میں اہیا کر دیا ہے فارتی درندازیوں پر پاک فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آرمی چیف جنرل کمر جوید پاچوانے اگلے مورچوں کا دورہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق فوجی جوانوں نے فارتی جارہیت پر آرمی چیف کو اپنے خیالات سے اغاہ کیا آرمی چیف نے پاک فوج کی بروقت کا روائی اور حمد کی دعا دی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج وطن کو درپیش دفاع اور سلامتی کے چیلنجز سے اغاہ ہے پاک فوج ہر محاصر پر ہر خطرے کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے فارتی جارہیت کے خلاف کشمیریوں کی جورت کو سلام پیش کرتے ہیں کشمیریوں کے حق کی خوددرادیت کے لیے حمایت جاری رکھیں گے جبکہ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا موت اور جواب کیا جائے گا جی ناظرین آپ نے رپورٹ دیکھی ایک چیز جو آپ کو بتاتا چلوں کہ جنرل باجوہ نے نومبر میں دوزار سولہ میں اپنے عدے کا چاہ سنبھالا اس کے بعد وہ جو پہلا کام انہوں نے کیا وہ دو دسمبر کو بھارت کے اس حالات کا جواب دینے کے لیے ایل او سی پکے پھر وہ اکیس فروری کو گئے چوبیس مارچ کو گئے انتیس اپریال کو گئے چودہ مائی کو گئے اب وہ جون تقریباً ہر مہینے انہیں وہاں جانا پڑ رہا ہے کیوں اپنے فوجیوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم سب طاقت سے مل کے بھارت کا مقابلہ کر سکتے ہیں بہت جب یہ صورتحال ہے یہ آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے دو باتیں اس حوالے سے مجرد کرنی ہے ایک لیے کہ ہمارے ہاں فوج نے نئے سینڈرز جو ہیں بقائم کیے ہیں پوری دنیا میں جب کوئی جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو آفیسر کا ریشو ایک اور دس کا ہوتا ہے ہمارے ہاں شہادت کے لیے وانہ کی لڑائی ہو چاہے اپریشن ضربے عذب ہو چاہے اپریشن ضد الفساد ہو ایک اور پانچ کی ایک اور پانچ کا دنیا میں یہ آپ ریکارڈ ایک طرح سے سکتے ہیں ایک بات تو یہ آپ نے بلکل دوس کہی کہ وہ اتنی بار گئے لائن اف کنٹرول پر جس تو ٹل لیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم پیچھے ائر کرنیشن آفزوں میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک رواج پڑا ہے جنرل رہیل کے دور سے کہ انہیں ہر دفعہ جواب دینا پڑا بھارت کو ہر دفعہ ان کا اتنا سٹرونگ سٹیٹمنٹ آیا آپ کو یاد ہوگا جب انڈیا نے کول سٹارٹ ڈاکٹرین کی بات کی تو اس کے بعد بھی انہوں نے کہا جس کو کہتے ہیں اردو میں جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو انگریزی میں کہتے ہیں آؤ جو کرنا ہے کر لو تو اس طرح کا جب ان کو ریسپونس یہاں سے گیا تو بھارت کی جو اسکری قیادت ہے اس کو بھی اور سیاسی قیادت کو بھی پتا چلا نون موڈی کو اس کو موزی کہنا چاہیے ہاں وہ موزی ہے کہنا نہیں چاہیے وہ ہے اس کو اگر آپ کہیں گے تو کوئی زیادتی نہیں ہے دیکھیں ہم تین جنگیں لڑ چکے ہیں بھارت کے ساتھ بھارت کو ایک بات اچھی طرح سے پتا ہے کہ کنونشنل وار میں پاکستان کو شکرس دینا ناممکن ہے یہ ان کے فوجی جنرل بھی کہا چکے ہیں سر انہیں اب یہ بھی پتا ہے کہ دوسری جانگ میں بھی ممکن نہیں ہے اس میں وہ جو ہمارے وہ ہے نا tactical weapons اس کی اتنی دہشت ہے کہ بھارت کی تو خیر کوئی اوقات ہی نہیں ہے ایون امریکہ جیسے اور نیٹر جیسی forces جو ہیں ان کو بھی اس سے بہت دہشت ہے اور جو ہمارا نیوکلر ڈیٹرنٹ ہے وہ بھی ہماری فوجی نے بھی بتا دیا ہے اور پاکستان کا ہر بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ ہم نے کھلونے جو ہیں نا سجانے بجانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے ایک پیغام اور کیا تھا کہ جو فرس سٹرائک والی بات ہے نا یہ یاد رکھنا کہ ہم سیکنڈ سٹرائک کی طاقت رکھتے ہیں اور سیکنڈ سٹرائک اتنی لیتل ہوگی کہ بچے کا کچھ نہیں پھر یہ ہے وہ پیغام دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہندوستان کا رویہ دیکھیں انہوں نے یونائٹی نیشن کے ابزرورز کا دفتر کیا بات اور ابزرورز کو کہا کہ بلک چھوڑ کے چلے جائے جو ہماری طرف ہے ان پہ بھی فائرنگ کر دی ان پہ جب وہ لائن آف کنٹرول پہ انسپیکشن کر رہے تھے روٹین کی جس کا پہلے بتا دیئے کہتا ہوں نے اس لیے کہ ہندوستان کی جو کمزوری ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پوری دنیا دیکھے دیکھیں نا کشمیر میں کسی فورن جنرلسٹ کو جانے کی اجازت نہیں ہے وہ جو کر رہے ہیں لاشنم لوگوں کو جس طرح مار رہے ہیں وہ جانے دیں گے اس وقت دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان کی قیدت پریشان ہے ایک ہے کشمیر میں جو مومنٹ اس وقت اپنے اروج پر ہے اور پوری دنیا وہاں سے نکلتے ہوئے امیجز دیکھ رہی ہیں اور دوسرا ہے سی پیک یہ دونوں ہی چیزیں اس کو حضب نہیں ہو رہی ہیں حضب نہیں تکلیف دے رہی ہیں نہیں نہیں اس کی وجہ سے حضیمت تو اٹھانی پاڑی رہی ہے لیکن ہندوستان اور اس کی فوج کی کمزوریاں بھی واضح ہو رہی ہیں آٹھ لاکھ فوج اگر کشمیر کشمیر کی ایک چھوٹی سی ویلی کو نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ریسٹرز بہت ہے اور ان کی ویکنسز بہت ہیں میرے خیال سے اگر ہم یہ کوشش کر لیں کسی طرح سے ہماری سیاسی قیادت کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اگر آپ اپنی اسکری قوت کے ساتھ کھڑے ہو کے ان لائن ایک بات کہیں گے ایک دن وزیر اعظم وہی بات کہے ساتھ میں آرمی چیف کا ملک کے دفاع کا جہاں تک معاملہ ہے وہاں کوئی تقسیم کوئی تفریق نہیں ہے اور میرے خیال سے ہندوستان کے ساتھ اسی کی زبان میں بات کرنا یہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر یہ دہشتگرد ہے اس نے مسلمان مارے تھے بطور وزیر اعلا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے اور پھر کیا کہا تھا میں دورانہ نہیں چاہتا یہاں اس جیسے شخص کے لیے تو نہ صرف یہ کہ کوئی حمدردی نہیں ہونی چاہتے ہیں یہ دنیا کا زلیل ترین لیڈ آف گورنمنٹ میں کہوں گا اس لیے کہ پپلر ووٹ کے ذریعے آ کے دہشتگردی کو مرابا دینا دہشتگردی کو سپانسر کرنا اور پروسیم ممالک کے ساتھ کوشش کرنا کہ ہجمنسٹک پولیسیز بھارت صاحب یہ ہمارے پاس ایک بچی ہے جی اس بچی نے کہا ہے اس کا نام ہے دعا یہ وہاں کشمیر میں رہتی ہے اس کا ایک دوسری سہیلی سے رابطہ ہوا جو دلی میں رہتی ہے سومیا اس نے اس کو خط لکھا ہے کہ میری خواہش تو ہے کہ میں کشمیر کے باہر تعلیم آثر کروں لیکن مجھے انڈیا کے کسی شہر میں پڑھتے ہوئے ڈرد لگتا یہ میرے خالصے اتنا بڑا ریفلیکشن ہے وہاں کی قیادت پر بھی اور وہاں کے حالات پر بھی کہ اس پر سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں کیا جاتا یہ ہندوستان کی تظلیل کے لیے یہ اس بچی کا یہ ایک خط کافی ہے یہ بچی ہے لیکن سوچیں مجھے وہاں بیس کروڑا مسلمان رہ رہے ہیں ان کا کیا حال ہے مگر مجھے جس بات کی خوشی ہے شہب الدین وہ یہ ہے کہ اتنے سٹیٹ ٹیرزم کے باوجود اتنی سپریشن کے باوجود وہ لوگ آج بھی پوری طاقت سے چھوٹے پتھروں سے گلیلوں سے آج بھی ان انڈین فورسز کا مقابلہ کر رہے ہیں جو پروپرلی ٹرینڈ ہیں پروپرلی ایکوپڈ ہیں لیکن اس کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں ہے اس کے باوجود شہب الدین جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ موب کے باوب نکلتے ہیں پاکستان کے جھنڈے لے کے اور پاکستان کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے یار مجھے تو رشکات ہے ان لوگوں کے اوپر جو گولیوں کے سامنے سینہ بھی تانے ہوئے ہیں انہیں یہ بھی پتا کہ بعد میں سلوک کیا ہوگا ہمارے ساتھ کریکٹ لیکن اسے دیکھ کے ہماری سائیڈ کی لیڈرشپ کو بھی اور عوام کو بھی یہ سمجھانی چاہیے کہ کشمیری آج بھی قیادت کے لیے بھی اور اپنا ساتھ دینے کے لیے بھی پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں میں پھر ایک بات کہوں گا پھر آپ کہیں گے مجھے مولانا فرد و رحمان پر رحم آتا ہے اللہ چاہیے کہ وہ بھی کشمیر کمیٹی پر رحم کرتے ہیں معافی دینے ہمیں اس کا امکان درہ کم لگتا ہے آپ جتنا مردی شور میں چالیں ناظرین مجھے ایک بریک لینے ہو کہا جا رہا ہے چلتے ہیں مقتصر بریک بہت سابقی بھی ہم بریک سے پہلے بات کہہ رہے تھے کہ وزیراعظم کو طلب کر لیا جائیٹی نے آپ کے خیال میں ایک اچھا فیصلہ ہے کہ یہ جائیں گے ان سے ملیں گے وزیراعظم بات کریں گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اس وقت اس سے مفرم ممکن نہیں ہے جس نے اسٹیج کے اوپر جی ایٹی جا چکی ہے جتنی مکمل ہو چکی ہوئی ہے وزیراعظم کو طلب کیا گیا ہے تو انہیں جانا چاہیے اور میں جس نواز شیف کو جانتا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ اسٹیج کے اوپر وہ جائیں گے اور باقیادہ پیش ہوں گے اس میں کوئی مجھے داؤٹ نہیں ہے اور کوئی ڈیولمنٹ ہو جائے میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ ایک الگ چیز ہے جب ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نیخال عاشمی صاحب مشاہد اللہ خان صاحب عابد شیر علی صاحب خواجہ صادر رفیق صاحب عاصف کروانی صاحب تارک فضل صاحب سو آن تمام دیکھیں یہ جو انہیں جو ایک ماحول کریئٹ کیا ہو رہا کیا وہ ماحول اس دوران کام ڈاؤن ہو جائے گا یا اسی طرح برقرار رہے گا وہ برقرار رہے گا اس لیے کہ وہ کمپیٹیشن دو پارٹیوں کے سپوکس پرسنز کے بیچ میں ہے اور وہ جاری رہے گا آپ نے جتنی ترتیب اور پھرتی کے ساتھ یہ نام سنائے ہیں آپ نے دوسری طرف کے نام نہیں لیے ہیں جو وہاں بیٹھ کے روزانہ میلہ لگاتے اور پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ بھی جی آئی جی کے سپوکسمن بنے ہوئے ہیں جس کا ان کو کوئی حق نہیں ہے جی ای ٹی کے باہر تو نہیں جاتے وہ بیانات ان کے بھی لازمی بات ہے وہ جو جوابان غزل نہ کولی ہو یا سکوڑی اصل بات یہ ہے دیکھیں گزارش یہ ہے نہیں نہیں وہ بھی کرتے ہیں ساتھ ہی برابر ہوتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں وہ لڑائی جاری رہنے دیں اصل بات یہ ہے انسائید جی آئی ٹی پرسیڈنگز کیا ہو رہا ہے اگر وہاں جا کے یہ پیش ہو کے اپنا موقف دے رہے ہیں اگر نواز شریف صاحب وہاں جا کے باقیادگی سے ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں مجھے ایک ڈر اور ہے نواز شریف صاحب کے بعد ساگدار صاحب کو بھی شہر طلب کیا جائے گا دیکھیں یہ جی آئی ٹی کی سواب دید ہے کہ وہ جس کو چاہے طلب کر سکتی ہے اگر پرائیم میسٹر طلب کیا جا سکتا ہے اگر ہدیبیہ کیس کھولتے ہیں تو شہر صاحب بھی جائیں گے میں نے کہا نا کہ اگر پرائیم میسٹر سمن ہو گیا ہے تو پھر کس کی بجت ہو سکتی ہے جس کو بھی وہ چاہیں گے بلائیں گے اور جانا پڑے گا جانا پڑے گا کوئی چارہ نہیں ہے دیکھیں نا سپریم کورٹ کی فورس ہے جی آئی ٹی کے پیچھے جی آئی ٹی آئی سولیشن میں نہیں کر رہی کچھ اس کے پیچھے باقیادہ سپریم کورٹ کی فل فورس ہے چیف جسٹس کی اونرچی پہ جی آئی ٹی کی تو اس کے پاس وہ مینڈیٹ اور آثورٹی ہے کہ کسی کو بھی سمن کر سکتی ہے مجھے جو اچھے اثار لگ رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ اگر پرائیم میسٹر جانے پر آمادہ ہے دیکھیں نا اگر سمن سرب ہو گیا ہے تو کوئی راستہ نہیں ہے اگر وہ پاکستان میں ہے تو جانا پڑے گا اگر وہ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ جس کو چاہے طلب کر سکتے ہیں اور انہیں بھی جانا پڑے گا پرائیم میسٹر کے بعد میں سمجھ رہا ہوں میں آپ کی آنکھوں میں وہ ساری چمک دیکھ اور محسوس کر رہا ہوں جو آپ کہنا یا مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں میں میں کسی کا نام نہیں دینا چاہتا جس کو بلائیں گے میرا کہنے سے براد یہ ہے جانا پڑے گا جانا پرائیم میسٹر کے بعد no exception this is the point ایک بات دوسری بات یہ ہے اب ذرا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا دیکھیں یہ صرف پرائیم میسٹر کی گردن یہاں یہاں تک نہیں فسی ہوئی ہے اور سب ہیں فسے ہوئے باقی بھائی بھی ہیں آسف علی زرداری صاحب بھی فسے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے اوپنی کس چل رہا ہے تو پھر یہ ایسا نہیں ہوگا کہ زرداری صاحب آکیس ختم نہیں ہوگیا کون سا ختم ہوگیا بھائی وہ سارے کاغذ چاہذ تو ادھر ادھر ہوگی وہ پہلے مقمکہ کی سیاست کے تحت ان دونوں نے ہی مسلم لیگ نے اور پیپلز بارٹی نے ہمارے نمائندے سردار امید صاحب لائن پہ ہیں سردار امید کیا حال ہے آپ کے سلیم مخاری آپ سے مخاطب ہوئے اس وقت آہ دی مخاری صاحب اچھا سردار یہ بتائیں یہ جو سمن ہو گئے ہیں پرائیم سٹر صاحب جی آئی ٹی نے طلب کر لیا ہے مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیسا محول کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اسلام آباد کا کیسی تیاریاں ہیں اس حوالے سے کیونکہ جی آئی ٹی میں جب وہ جائیں گے تو ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کا محول جو ہے اسلام آباد کا کیونکہ افسیشن کے پاس بھی موقع ہے کہ وہ اس کا بہت بڑا تماشا بنا سکتی ہے پی ایم ایل این کے پاس بھی ہے کہ وہ اس کے اوپر ایجیٹیٹ کر سکتی ہے کیسا آپ کیا انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ کیسا محول ہوگا جس دن پرائیم سٹر صاحب پیچھ ہوں گے آج بخاری صاحب بلکل محمد نویل صاحب نے اس سے پہلے جس طرح پاناما لیس میں جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا تو سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا اور آج بھی پارٹی کی تحمیل مشاورت رہی یہ سمن محصول ہو چکا تھا دو روز قبل وزیراعظم کو تاہم آج انہوں نے پارٹی کے اہم رحموں سے اس حوالے سے مشاورت کی اور یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ وزیراعظم جی ایٹی کے سامنے اسی طرح پیچھ ہوں گے جس طرح اس سے پہلے مختلف فورم پر اس حوالے سے تحقیقات کا انہوں نے سامنے کیا تھا اور جیسا سپریم کورٹ کو میلی انہوں نے اپنا دفاع کیا اور اپنے بکلا کے ذریعے اور ایک بار پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے جو جی ایٹی کے سامنے پیچھ ہوں گے یہ آپ نے بلکل دوسرا کہا کہ بڑی پہشک ہوگی کیونکہ وزیراعظم ایسی چائنڈ ہنگرسٹیٹیشن تیم کے سامنے پیچھ ہو رہے ہیں وہ جو بظاہر کانومی لحاظت سے ان کے بلکل ماتیت ہیں اور جو یہ اپوزیشن کی جانے سے بھی کہا جاتا رہا لیکن سب سے اس تیم سے کیسے جو طاقت ہے تو سپریم کورٹ آفاکستان کی ہے تو زیراعظم نے یہ فیصلہ کیا ہے پارٹی رانماؤں کی شاورت سے کہ کیونکہ سپریم کورٹ اس پر سمیٹی تو ہیٹ کر رہی ہے اور جو بھی سپریم کورٹ کی جانے سے ملا ہے انہوں کو اتر پور پرکے سے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا اور یقین انہوں نے اس حوالے سے برکور کی آریوں کا بھی حکم یہ جو ابھی سردازہ آپ نے کہا ہے کہ کارکن پاکستان بھر سے پہنچیں گے اور جائیں گے انہوں سب کی بھی پیشی ہے میرے خیال سے اس کو اس طرح دیکھتے ہیں اوشائب کہ وہ آئیں گے وہ کسی جگہ کٹھے ہوں گے جہاں سے پرائیم سے سب چلیں گے لیکن جی آئی ٹی میں جی آئی ٹی میں وہ اکیلے ہی جائیں گے اپنے چند بکلہ کے ساتھ جائیں گے میرا نہیں خیال کہ وہاں پر دیکھیں اگر وہ جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو وہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی بدونکی ہو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے یہ صرف اس لیے ہوگا کہ یک جیتی کے لیے وہاں پر لوگ کٹھے ہو جائیں گے لیکن جی آئی ٹی میں جانے کی غلطی اگر کی تو سارے کا سارا چوپٹ ہو جائے گا یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ پریشرائز نہ کریں سردار امید آپ کا بہت بہت شکریہ ہم انشاءاللہ آپ سے مزید بھی بات چیت کرتے رہیں گے اور وہاں کیا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اپنے ناظرین تک آپ کی بات پہنچائیں گے بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے یہ ہفتہ بہت گرم ہے یس اب گرم ہو گیا ہے اب جو جمعہ راحت آنے والی ہے وہ اللہ خیر کرے ٹھیک ٹھاک طریقے سے گزر جائے مگر اگر پرائیم سٹر پیش ہو کے وہاں جا کے اپنی وضاحت پیش کرتے ہیں تو یہ بھی ایک تاریخ لکی جو بھی انہ خطے کوئی شر پسند وہاں کوئی اگر گامہ کر دے اس کو باقی موب جو ہے نا وہ یہ نہیں سوچ تھا کیا ہو رہا ہے دیکھئے سب میں آپ کو جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر پرائیم سٹر نے دل سے پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ان کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ پبلک نہیں جانے چاہیے ساتھ میں یہ کہنا ہے ہاں بالکل ہی جائے گی جانی چاہیے بھی نہیں اور جائے گی بھی نہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ورنہ وہ جانے کے لیے کوئی پچاس بہانے اور بنا سکتے ہیں کیونکہ اگر وہاں بذبذگی ہو گئی تو سب کا سب چوپٹ ہو جائے گا ہمارے سارے باقی معاملات ایشک رکھ رکھ رہ جائیں گے بیچ میں ہم نے ایک ڈرائی کلیننگ پہ بات کرنی تھی بڑی اچھی سی دکان کھولی ہے مال روڈ پہ تو نہیں شاید وہاں بنی گالا میں کھولی ہے امران خان بڑا درد دول رہے ہیں سر نہیں نہیں وہ ڈرائی کلیننگ کی دکان جو کھلی ہے وہ نتیہ گلی میں کھلی ہے آ چلے ہیں وہ ان کا سمر ریزورٹ ہے جہاں وہ جاتے ہیں وہاں آج کل جو پیپلز پارٹی کا لیڈر جا رہا ہے وہ ڈرائی کلین ہو کے صاحب سترہ دھلابہ ہو کے آ کے ان کی پارٹی میں شامل ہو رہا ہے لیٹس جو ہے وہ مصطفیٰ خر صاحب خر صاحب بڑاپے میں پہلے سے لٹکے ہوئے دیکھ وہ اندھیرے میں بہت دور کی سوجی ہے اب اس عمر میں وہ جا کے پیچھے سر آخری الیکشن جیتنا چاہتے ہیں ہاں ظاہر ہے وہ کرنا چاہیں گے لیکن ایک طویل لسٹ ہے خر ہیں فردوس آشکوان ہیں آشرف سونا ہیں راجہ ریاض ہیں لیاقت جتوئی ہیں کوئی مرمت صاحب بھی ہیں گوندر جاب ہیں اتنی بڑی تصویروں کے اندر لگے ہوئے پچاس پچاس تصویریں جو ہیں وہ گوندر جاب ہیں ان کے بھائی میجر زلفقار گوندر ہیں امتیاد بڑیت صاحب بھائی وہ بھی ابھی پس پہنچ گئے لیکن بہرحال یہ جو وہ ٹھیٹر لگا رہے ہیں یہ جو فصلی بٹیروں کا گروہ انہوں نے اپنے گرد کٹھا کیا ہے ان کی دو خواہشات ہیں عمران کی ایک تو یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس الیکٹیبلز کی طرح بات اتنی آئی کیونکہ انہیں یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ایک اس سیگمنٹ کے بغیر بھی جیتا نہیں جا سکتا جو بٹو صاحب نے ستر سے ستتر میں سیکھا تھا نہیں ستر میں اس نے یہی کیا ستر میں تک ہمارے پارٹیوں کے سارے کھمے تھے رہا نیچرلی تو سیونڈی سیونڈ میں کیا ہوا الیکٹیبل آگئے کریکٹ اب یہ جو الیکٹیبلز کو کٹھا کرنے کی خواہش ہے نہیں نہیں ہے آپ دیکھ لیں نا جوید آشوی صاحب آج کی بات نہیں ہے شاہ محمود قریشی صاحب میں آئی کن گیو یو میری نیمز تو نہیں کیونکہ نام تھے باقی اب تو انہوں نے مطلب ہے ایسا لگتا ہے لوٹ سیل لگی ہوئی نہیں آپ انہیں سمجھ آگئی ہے کہ لڑنا ہے اس دفعہ ہاں وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جیتوں میں جس طرح بھی ہو اس کے لیے میرے خیال سے یہ پہل یہ اچھا طریقہ نہیں ہے کہ الیکشن جیتوں میں جس طرح نہیں مگر اس کے اوپر بلاول پیپلز پارٹی آپ کی تو بیٹ بھی ہے بلاول تو لاہور آگئے ہیں بچانے کے لیے خود لاہور آکے بیٹھے ہیں سوری پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ رہی بلاول لاہور آگئے ہیں اب وہ روزانہ یعنی آپ درمیان سے بات شروع کرتے ہیں پہلے آپ کہیں کہ آزمزداری بھاگ گئے ہیں وہ تو پہلے ہی چلے گئے ہیں بھاگ گئے ہیں چلے گئے ہیں اب وہ روزانہ ایک ڈیویجن کے لوگوں سے مل رہی ہیں ان کا یہ کہنا ہے آپ ان سے ملے سے جا کے میں ملا تھا ان کی باڈی لینگویج بتائیں مجھے کیسی ہے باڈی لینگویج ان کی جو ہے نا وہ نوجوان ہیں اور ان کے اندر جوش تو بہت ہے اور وہ بڑا خوش اخلاق ہے ایک بچہ جب خوش اخلاق بچہ جو آپ سے بڑے احترام سے ملتا ہے اس کے اندر احترام والا بیت بہت زیادہ ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا آپ کو یاد ہوگا اس پر ہمارا کنسنسز بہت پہلے کا ہے کہ اگر ڈرائیونگ سیٹ پہ بلاول ہوں گے تو پارٹی کے ریوائیو کرنے کے گاڑی چل پڑے گی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں ڈیویجنل اور ڈسٹرک پہ تو کر دی ہے اب میں نیچے جا رہا ہوں تنظیم تحصیل کی یوسی کی یہ جیسے ہی مکمل ہوتی ہے تو ہم پھر باہر نکلائیں گے میرے خیال سے ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ پیپلز پارٹی جیسی جماعت جو وفاق کی علامت کہی جاتی تھی اتنا ڈیکلائن اس کا کیوں ہوا ہے سر ڈیکلائن میں آپ کو پہلے بھی ایک تفاہی جات ہوگا ایک تفاہ پتایا تھا کہ ہمیشہ ہر جو رکنے اسمبلی ہے اسے فنڈز چاہیے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے حلقے کام کرا سکے یوسیف رضا گلانی صاحب وہ وہ ذمہ دار ہے جماعت کی موت کے جنہوں نے اپنے ٹینئور میں اپنے ایم پی ایس کو اپنے ایم این ایس کو ٹکا بھی نہیں دیا تو کس کو دیئے پیسے پر انہوں نے انہوں نے دوسروں کو دیئے ان کے ایم پی ایس کو تو پنجاب میں ملا کچھ نہیں نہیں تو وجہ اس کی کیا تھی پاگل پر مسلم لیگ نے ان کے ایم این ایس کو پیسے دے دیئے آپ کے ٹکٹ ہولڈر بھوکے رہ گئے ان کے ڈیلے ہو جڑ گئے وہاں نہ کوئی آتا تھا نہ وہ کسی کام کرا سکتے تھے ظاہر ہے جیالہ پھر انراز ہوگی جیالہ گھر بیٹھ گیا یہ وجہ یوسفزا گلانی کو پہلے تو بلاول چڑھائے نا سامنے فانسی کے اوپر مگر وہ تو اب بھی بغل میں بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ ان کو شاید بلاول بچاروں کو پتا نہیں ابھی تک کہ چھوڑا بغل سے ہی لگا ہے اپنے گھر سے نہیں مگر اب وہ دوسری دفعہ تو چھوڑا کھانے کے ان کی والدہ نے دونوں ٹینئور میں اپنے تمام ہارنے والے ٹکٹ ہولڈرز کو پورے فانڈ دیئے تھے اسی لیے پارٹی اس کے جیالے اس کے ساتھ تھے شباز شریف نے دیکھیں پچھلے ٹینئور میں بھی کسی کو ٹکا نہیں دیا جو اپوزیشن میں چار سال ہوگر ہو رہی ہے طریقہ انصاف ایک ٹکا نہیں دیا تمام جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں اگلہ الیکشن لینڈ ہے انہوں نے دیکھیں نا پولٹیکل پارٹیز کا تو یہی پرپس ہوتا ہے کہ ان کے جو کارکن ہیں وہ اگر ایکٹیو رہیں گے وہ اگر لوگوں کی کام کرانے میں کامیاب ہوں گے تب ہی تو لوگ اگلی دفعہ ان کو وہاں دیں گے نا الگ الگ تو نہیں پھینک دینا انہوں نے لوگوں کو الگ کر دیا اور اس کی قیمت بھی ادا کی پھر قیمت پوری کی پوری ادا کی تباہ ہو گئی پارٹی پنجاب میں تو ایکزیسٹ نہیں کرتی اب بلاول نکلا ہے کتنا کٹھا کر پاتا ہے دوبارہ یہ دیکھنا پڑے گا یہ آسان کام نہیں ہے چلیں جناب پارٹی سے آگے پڑھیں کوئی یتیم بچوں کا بھی تو کوئی معاملہ ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے میرا کہلے ہیں بریک میں جائیں یا یتیم بچوں میں پہلے بات کر لیں یہ تو پروڈیویسر پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے اگر وہ کہہ رہا ہے بریک پر جائیں تو بریک پر جائے جاتے ہیں ایک بریک پر چلتے ہیں ناظرین مختصر بریک جی بلکم ناظرین آپ نے ابھی ایک سلاب بارشوں کے حوالے سے بہت کچھ دیکھا پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو کلائمیٹ چینج سے متاثرانے ممالک میں ساتھویں نمبر پہ ہے اس میں ہمارا قصور کم ہے قصور ان ملکوں کا ہے جنہوں نے اس دنیا کا یہ موسم یہ ماہولیتی تبدیلی پیدا کی ہے لیکن بغت ہم رہے ہیں اور اس بری طرح بغت رہے ہیں کہ مسلسل سلاب آ رہے ہیں یا پھر کہت پڑ جاتا ہے بغایر صاحب حالات خراب ہوتے جائے ہیں بات آپ کی ٹھیک ہے اس حوالے سے مجھے تو جو دو باتیں کرنی ہیں اس کی اجازتیں ایک تو یہ ہے کہ ہر سال جب سلاب آتا ہے اور لوگ ڈوب رہے ہوتے ہیں لوگ مر رہے ہوتے ہیں فصلے تباہ ہو رہی ہوتی ہیں گھر گر رہے ہوتے ہیں تو اچانک پھرتیاں لگ جاتی ہیں حکومت وقت کو چاہے وہ پنجاب کی ہے چاہے وہ فیڈریشن کی گورنمنٹ ہے ایک ادارہ بھی انہوں نے بنا لیا ہے وہ نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اور اس کا صوبائی شعبہ بھی ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں رہتی کہ سارا سال یہ کیا کرتے رہتے ہیں بخاری صاحب ایک بارش ہوئی ہے ابھی پری مونسون کی لاہور کا حال آپ نے دیکھ لیا کیا ہے دو بارش دونوں میں لاہور میں پانی کھڑا تھا اب مجھے یہ بتائیں کہ واسا کیا کر رہا ہے یہ دیزاسٹر منیجمنٹ کیا کر رہی ہے یہ سارا سال کیا بھیجتے رہتے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ جائے اس لاہور میں اکیلے واسا کام بھی نہیں ہے ساں ڈسٹر گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے لاہور میں دو طرح کے نالے رین ڈرین بھی اس ساتھ میں چل رہے ہیں سڑک کنارے وہ بھی بھرے پڑے ہیں بند پڑے ہیں یار مار روڈ جیسی سڑک کے اوپر کاریں جو ہے ڈوبی بھی پانی کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بخاری صاحب جہاں پہ ایک تین مرلے کا گھر تھا یا پانچ چھوٹا گھر تھا بہت بڑا لان تھا اور وہاں پہ آٹھ مزلہ پلازہ کھڑا ہو گیا ہے لوگ بڑھ گئے وہاں پہ یہ نہر کے ساتھ ساتھ انہوں نے گرین بیلٹ ختم کی ہے وہ درہ آپ نے ناظرین کو بتائیں وہ کیا آپ کہہ رہے تھے بات سر میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ گرین بیلٹ ختم ہونے سے اس سال ہربنسپورے سے لے کے اور مغل پورے تک سارے لوگ ڈوب جائیں گے اس گرین بیلٹ کے اندر دو دو فٹ پانی کھڑا ہوتا تھا سڑک پہ ایک فٹ پانی کھڑا ہوتا تھا اب وہ ختم ہو گیا ہے اب وہ دھائی بھوٹ پانی جو ہے سڑک پہ کھڑا ہوگا آپ نے کوئی سی ویڈ نہیں ڈالا اس کے لیے کوئی اضافی رین ڈرین نہیں بنایا اس کے لیے پانی کھڑا جائے گا یہ ہے مسئلہ یہ بڑی تقریف دے بات ہے ایم ڈی واسا نے سارے ایک لاہور کے والے سے بات کیا دھر سن لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں واسا کو تین جہتوں پہ کام کرنا پڑتا ہے پہلی ہے کہ ہمارے ڈسکولسٹیشن سے ہی کام کریں مشینری ہے وہ اپنے مقام آپ کے پہنچ کے کام کر سکے تو ڈسٹلٹنگ کا کام ہم نے پہلا راونڈ مکمل کر لیا ہوئے اور دوسرا راونڈ سکجاری اور ساری ہے جس طرح سے لوگ بھی اس میں سورڈ ویس پھینکتے رہتے ہیں سارا سال تو ہم بھی سارا سال اسفائی کرتے رہتے ہیں آپ کے تواصل سے یہ ضرور شہریوں کے بتانا چاہوں گا کہ جو زینی جگہ ہے جو انچی سڑک ہے اس کے تو پانی نہیں کھڑا ہوگا جو نیچی جگہ ہے جو ظاہر ہے کہ واسا نے نہیں نیچی یا انچی جگہیں بنانے کا تیان کیا ہوا تو پانی کا ایک فنومنہ ہے کہ اس نے نیچی جگہ پہ ٹریول کر جانا ہے جب بارش ہونی ہے واسا کا کام پھر شروع ہوتا ہے کہ اس نیچی جگہ پہ جہاں پانی کھڑا ہو گیا ہے اس کو ہم نے جلدہ جلد وہاں سے اخراج کیا جائے اور جتنی جلدی ہم اس میں کامیاب ہوں گے تو اس میں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پانی میں جب ایک فرق کھڑا ہونے اس کو ہم نے جلدی سے جلدی اس شہر سے اس کو نکال کے دریائے راوی تک پہنچانا ہے بارش سے پہلے ہم نے یہ کیا ہے کہ کمام جو لاہور کا سیوریج کا اور بارشی پانی کے نقاس کا نظام ہے یہ منسلک ہے ڈسکولزیشنوں سے جو شہر کے کناروں پہ ہیں کوئی سینٹر میں ہیں ان کا کام ہے کہ جو سیوریج کے پانی کو لیفٹ کر کے دریائے تک پہنچانا ultimately ہم نے پانی کو دریائے تک پہنچانا ہے اور ایک بات یہ ہے کہ جو نیچی جگہ ہوگی چاہے آپ کے گھر کا سہن ہے چاہے چھت ہے چاہے وہ سڑک ہے وہاں پہ پانی نے پہنچنا ہے اور وہاں پہ کھڑا ہونے اس کو ہم نے ریموو کرنا ہے کوئی کس ٹائم میں پانچ سو کا سٹاف ہم سپیشل ہائر کرتے ہیں جو تین مہینے کے لیے جو مونسون کے دران ہوتا ہے اور مونسون فرس جولائی سے شروع ہوتی ہے اور اکتیس سپتمبر تک جاری رہتی ہے آج کل جو بارشیں ہو رہی ہیں یہ مغربی ہواوں کے ذریعے سے ہو رہی ہیں یہ مونسون نہیں ہے جس میں کنٹرول روم واسہ میں اسٹیبلش ہو جائے گا جس پندرہ جون سے جس میں یہ تمام محکمہ کے نمائندے موجود ہوں گا ایک تو یہ ہے کہ ہمارے حوالے سے کہ تھوڑا سا کورا کرکڑ ویرانا سسٹم میں پھینکے ہیں دوسرا بجلی کی جو تنصیبات ہیں یا جو ادردین واسہ بھی ہیں جیسے کھمبے ہیں یہ سرک چیزیں ہیں ان کے قریب ان کو بارش میں ٹچ نہ کیا جائے اور خدائیوں سے پریز کیا جائے بارش صاحب ہم نے مجھے پھر چاٹر نے دو باتیں کہلے رہتے ہیں مجھے ایک تو اس کے صاحب جو ہے بڑے نیک دیت ہوگے بہت ننتی ہوں گے مہیں آنکھیں بند کر کے جب بارش ہو آپ کو بتا سکتا ہوں کہاں کہاں پانی کھڑا ہوگا دلکل مانتا ہوں مانتا ہوں مانتا ہوں مانتا ہوں آپ وہاں شاد باغ چلے جائے وجہ سن لیں مجھے آپ یہ بتائیں وجہ سن لیں نہیں نہیں مجھے آپ پینار یہ بتائیں کہ جب انہیں یہ پتا ہے کہ یہاں پر پرابلم ہے اس کا سلوشن کیوں نہیں ہوتا وجہ سن لیں وجہ سن لیں ایک سیوریج لائن جو پڑتی ہے نا اس پہ اربوں روپے چاہیے ہم نے کیا کیا ہے ہماری حکومتوں نے ماضی سے لے کے آج تک تمام نے جو رین ڈرین تھے جو بارش کے پانی کے لیے بنے تھے ان میں تمام سیوریج ڈال دیا بڑے سکون سے گندے نالے آپ کو پوری دنیا میں نظر نہیں آئیں گے کہیں نظر آتے ہیں سیوریج زمین کے نیچے ہوتا ہے ڈرین میں ہوتا ہے یہاں انہیں دونوں کو مکس کر دیا بارش کے پانی کی جگہ ختم ہو گئی ہے یہ نالے بغیر بارش کے پانی کے اوپر تک بھرے ہوتے ہیں بارش کا پانی کہا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سلوشن نہیں ہے اس کا یہ اربوں روپے لگانے کو تیار کوئی نہیں ہے شہری اسی طرح ڈوبتے رہیں گے سر پول بنتے رہیں گے سڑکیں بنتی رہیں گی فلائی آور بنتا رہے گا اس سیوریج پہ پیسے کون لگائے گا یہ ہے مسئلہ ہمیں اس پہ آنا ہوگا بلال بغیر صاحب یہ ایک اشیو تھا یوم یتامہ آج او آئی سی کے کہنے پہ یہ کوئی اپنا اس کا نہیں ہے اپنا اقوائم متحدہ کا یہ او آئی سی کہنے پہ پندرہ رمضان کو منع جاتا ہے اور پاکستان میں جماعت اسلامی اس کو خاص طور پر منع جاتا ہے مجھے آپ یہ بتائیں یار ڈوب مرنے کا مقام ہے مجھے تو شرم آتی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے بھی میں کیا بتاؤں ناظرین کو کہ اگر او آئی سی نے اسلامی دنیا کے اندر اسلامی حکومہ کے اندر ایک دن کو مقرر کر دیا ہے تو اسے تو حکومت کو منانا چاہیے یار یہ پرائیوٹ آرگنیزیشن تو چلیں ضرور منائیں وہ اپنی ایفرٹس اس کے اندر چپ ان کریں گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے اس کے حوالے سے کہیں نہیں بہت شرمناک بات ہی ہے مطبعہ بچے یتیم بچے ہیں کس کے بچے ہیں یہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وہ اس کا ذمہ ہے روٹی دینے کا تعلیم روٹی سب کچھ یتیموں کی سرپرستی کے بارے میں ارشاد خداوندی اتنے کلیر ہیں اور اتنے زبردست ہیں کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے یار کہ اگر یہ ان کو لا وارس چھوڑ دے گی حکومت تو حکومت کس موں سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے یتیم کی آہ سے بچنے کو کہا گیا ہے برکل کہا گیا ہے لیکن اس میں ذمہ داری ہماری آپ کی میری ہم سب کی ہے ہر انڈیویجل کی ہے لیکن سب سے بڑھ کے حکومت جس کے پاس وسائل ہیں جس نے ان کے لیے انسٹیوشنز بنانے ہیں کس کے لیے وسائل ہیں کس کے لیے ہیں عوام کے لیے نہیں سارا اقتدار والوں کے لیے ہیں اب وہ آپ اپنا سارا غصہ یہاں نکال لیں غصہ کیوں نہ نکال لوں میں جب یہ غریب بچا جو ہے اس کو نہ روٹی ملتی ہے نہ کھانا ملتا ہے سڑک پہ سوتا نظر آتا ہے آپ کو پھر آپ کہاں جائیں گے میں کہتا ہوں یہ بڑا اچھا کام ہے یہ صرف اس کو نہیں کرنے صرف جماعت اسلامی کے تو خیرم اس کو اس کی تو دات دینی چاہیے دیکھیں اس کی تعریف کرنی چاہیے سب کو کرنا چاہیے زمورت خان اسلام آباد میں کر رہے ہیں عبدالشکور صاحب ہے محمد عبدالشکور صاحب جو اس کے اہد ہیں وہ میرے خیال سے بہت ہی نیک کام کر رہے ہیں اس کو جانی رہنا چاہیے بڑھنا چاہیے بغیر جب ایک ہے ایشو طلاق خلا سب سے ناپسندیدہ فعل اسلام کے در طلاق ہے برکل صحیح بات کہا گیا ہے کہ اس سے برا فعل کوئی نہیں ہے ہمارے ہاں طلاق تو بڑھے گئے ایک دوسرا پھر بڑھا ہے وہ ہے خلا خلا لڑکی لیتی ہے وہ بڑھ گیا سر یعنی یہ جو یعنی ترقی تو خیر غلط لفظ ہے جو اس میں اضافہ ہوا ہے خواتین کی طرف سے طلاق کا یعنی میں آپ کو فگر بتا دیتا ہوں چھوٹی سی یہ وہ ہے جو اپنا یونین کونسیل سے جو لیٹر جاری ہوتا ہے نا وہاں سے خلا کا بقاعدہ یہ اس کے مطابق کے کارڈ ہے دو ہزار بارہ میں تیرہ ہزار دو سو نینانوے خلا دو ہزار تیرہ میں چودہ ہزار دو سو تیرہ تالیس دو ہزار چودہ میں سولہ ہزار نو سو بیالیس اور دو ہزار سولہ میں یہ تو ترقیہ نسوہ کا ایک بہت بڑا مو بولتا ثبوت نہیں ہے یہ آپ کا مطبع ہے خلا لینا ترقیہ نسوہ ہے آپ دیکھیں اضافہ جس طرف ازادی ہے نسوہ کا ازادی ہے نسوہ کہہ لیں لیکن یہ جس طرف طار سے اضافہ ہو رہا ہے اللہ کی پناہ ہے مجھے تو دھر لگتا ہے ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ خاندانوں میں شادی جب ہوتی تھی تو بڑے ذمہ دار ہوتے تھے اس کے کہ اگر بچے لڑیں گے تو بڑے ان کی صلاح کرا دیتے اس کو رینج میری جیسے ہم کہتے تھے اب اپنے مرزیزیں کریں گے تو یہی ہوگا عید کی تیاریوں کی بات کر لو ناظرین ان تک ہمیں یہ بھی پچھانا ہے کہ عید کی تیاریوں عید کی تیاریاں نئے نوٹ نئے کپڑے پھیونیاں اور کھجلے اور بازاروں میں تو بہت ہی صورتحال جی وہ غریب ہے لوگ جا رہے ہیں جنا آپ دیکھیں آپ دکھانے لگیں آپ کو ہو کیا رہا ہے اس وقت دکھائیے جی ناظرین کو مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے کہ لوگ چیز کا پرائز سنتے ہی ہو کرتے ہیں اس لیے تھوڑا سا یہ جو ہے نا معاملہ تھوڑا سا گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو کنٹرول کریں کہ مہنگائی کو کم سے کم کریں لوگ ہر چیز لوگوں کی رینج میں آئے ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی نہ کسٹمر کو نہ دکاندار کو ہم اسی آس پہ بیٹھیں کہ آج پندرہ روزے گزریں آج دس گزریں کل بیس گزریں گے شاید کچھ بہتر ہو جائے لیکن بہتری کچھ نظر نہیں آ رہی کاروبار کی اسٹم جو نویت چل رہی ہے کہ مغرب کی افتاری کے بعد جا کے کہیں پہلا گاگ ڈیل ہوتا ہے دوسرا کسٹمر ڈیل ہوتا ہے افتاری سے پہلے یہاں پہ چڑی بھی نہیں آتی اکومت کو کیا مطالبہ کرے اکومت تو خود بچاری پھنسی ہوئی ہے سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے وام کی تو کوئی دیکھ نہیں رہا اگر کوئی وام کی طرف دھیان کرے گا تو یہ کاروبار بہتر ہوں گے اوپر کا طبقہ بہت پریشان ہے تو نیچے تو پر خود بہت پریشانی آنی ہے دس دن پہلے بھی نارکلی کا وزٹ کیا تھا تو ان دنوں جو پرائسیز تھی اور آج کی پرائسیز میں بہت زیادہ وریشن ہے ہر چیز میں ہی مہنگائی ہے آپ کا سامنے بلکل ان کی بات ٹھیک ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ہفتہ پہلے وزٹ کیا تھا تو ان کے اور آج کے دل میں بہت فرق ہے مطلب کہ بہت زیادہ مہنگائی انہوں نے کی وی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں پولوں کی ہی ضرورت ہے یا ہمیں میٹرو کی ضرورت ہے یا اورینج ٹرین کی ضرورت ہے اس طرح بھی آ کے تھوڑا تھیان ڈالیں کہ عوام کہاں پیس رہی ہے سفید پوش لوگ ہیں جیسے ہم جیسے لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ مینیج کرنا بہت مشکل ہے بجائے اس کے کہ پرائسیز تھوڑی سی لو یہ تو ڈبل ان کو انکریز کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اس چیز کی طرف گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ کرنا چاہیے کہ کچھ ریٹس جو ہے وہ تھوڑے سے مناسب ہوں تاکہ لوگ ایزی لی شاپنگ کر سکیں ہر کوئی اپنی جو ہے وہ پہنچ کے مطابق کچھ نہ کچھ خریج سکے اگر ایک بندے کی اگر سیلی اگر وہ بیس لاہ رویہ لے رہا ہے تو اس نے وہ سات بندوں کا کیا اخراجات پورے کرے گا وہ بلی کے بل دے گا پانی کے بل دے گا یا مکان کا قرائے دے گا کیا دے گا دیکھیں جاچو بات یہ ہے یہ باتیں میں نے ساری سن لی ہیں آپ نے مجھے مکہ چھین لیا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں لیکن دو وجہ سے رش کم رہا ہے ایک تو گرمی جس نسل کی پڑی ہے آپ کے سامنے ہیں دوسری رمضان میں ہوتا ہے یہ کہ ہمیشہ شام کو شاپنگ جو ہے اس کی طرف جاتی اور ایک ultimate بات جو میں کہنے لگا ہوں چاہے غریب ہے چاہے پرائسز بڑھ گئی ہیں چاہے گرمی پڑھ گئی ہے عید کے اوپر آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہر آدمی جو ہے وہ عید کی کچھ وہ قیمتیں انتہائی ہم نے دیکھا ہوا ہے خریدہ ہوا ہے کہ قیمتیں آدھی سے بھی نیچے کر دیتے ہیں اور وہ قیمتوں پر بقیدہ چیزیں ملتی ہیں یہ نہیں کرتے کہ پانچ سو کی چیز کو ہزار لے کے پانچ سو کر دیں آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے ایک آخری بات کہنے کے اوپر وہ یہ ہے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کے لیے چیزیں جو ہوتی ہیں رضفتاری اور سیری کے لیے اس کی قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں یہ ہم ہے ہم ہے ہمارے لیے سوچ رہے ہیں ہم تو مسلمان ہیں ہمارے کارباری لوگ کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم کارباری مسلمان ہیں کاربار کرتے ہیں یہ اس کے باوجود ہے کہ پاکستان چیارٹی دینے کے حوالے سے دنیا کا پانچوں بڑا ملک ہے چیارٹی ہم دے دیں گے یہاں ہم نے نجائز بسولی ضرور کرنی ہے اس کے بعد چیارٹی دینے ہیں یہ بڑا تکلیف کے چیزیں ناظرین آج ہم نے میرا خلے خاصی چیزیں ڈسکس کی ہیں آپ کے لیے آج ہم اجازت چاہتے ہیں اب ہم اگلے افتحاف سے پھر ملاقات ہوگی شویب الدین اور سلیم بغاری کو اجازت دیجئے